جنگل میں ایک خوکار باغ رہتا تھا وہ باغ بڑا ہی دوست اور ظالم تھا اس باغ کے پاس ایک خاص شکتی تھی جس سے وہ جب چاہے اپنا روح بدل کر باغ مانو بن جائے کرتا تھا وہ باغ مانو اپنے اس شکتی سے جنگل کے جانوروں کو بڑا پریشان کیا کرتا تھا وہ کسی بھی جانور کی چھوٹی سے چھوٹی گلتی پر بھی اس پر کوئی دیا نہیں کرتا تھا سبھی جانور اس خوکار ظالم باغ سے ڈری ڈری رہتے تھے اس باغ مانو کا سامنا کرنے کی کسی کی حمد نہیں تھی جنگل کے جانوروں کے پاس اس کا حکم نہ ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا ایک دن وہ باغ اپنے جنگل میں گھوم رہا تھا تب گھومتے ہوئے اچانک اس باغ کو پیاس لگتی ہے تب باغ پانی پینے کے لیے تلاب کی اور نکلتا ہے کچھ ہی دیر میں وہ تلاب پر پہنچتا ہے وہاں پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ تلاب کے پاس کچھ جانور مستی میں کھیڑ رہے ہیں یہ دیکھ کر وہے کھوکھار باغ ایک زور کی دھاڑ مارتا ہے باغ کی دھاڑ سن کر جنگل کے سبھی جانور بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں ارے بھاگو بھاگو بھائی اپنی جان بچا کر بھاگو یہ باغ بڑا ہی تو اور نردے ہی ہے یہ کب کس کو اپنا شکار بنا لے کوئی بروسہ نہیں یہ کہہ کر سبھی جانور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن وہیں ہاتھی کا ایک بچہ بڑا ہی نٹ کرتا وہے اپنی مستی میں تلاب کے پانی میں کھیل رہا تھا وہے ہاتھی کا بچہ دکھنے میں بڑا ہی سندر تھا اس باغ کو وہاں دیکھ کر بھی اس نے کوئی حرکت نہیں کی اور وہے ابھی بھی اپنی مستی میں ہی کھیل رہا تھا یہ دیکھ کر باغ اس کے پاس گیا اور بولا ارے اوہ ہاتھی کے بچے کیا تجھے ڈر نہیں لگتا میرے یہاں ہوتے ہوئے بھی تو اس تلاب سے پانی پھی رہا ہے اس جنگل کے سب ہی جانور مجھ سے ڈرتے ہیں کیا تجھے اپنی جان پیاری نہیں تب باغ کی بات سن کر ہاتھی کا بچہ کہتا ہے ارے باغ بھائی اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے میں تو یہاں صرف کھیل رہا ہوں اس میں کونسی کلت بات ہے اور اس تلاب پر تو سب ہی کا حق ہے جس کا من چاہے وہ یہاں آ کر پانی پھی سکتا ہے ارے اوہ ہاتھی کے بچے یہ تلاب صرف میرا ہے میری انومتی کے بینا یہاں کسی کو بھی پانی پینے کا کوئی حق نہیں ہے تو یہاں سے اسی سمیں چلا جا ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا باغ میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں اگر تمہیں جانا ہے تو تم پانی پیک کر یہاں سے جا سکتے ہو میں تو یہی رہوں گا اس سفید ہاتھی کی بات سن کر باغ کو بہت گسہ آتا ہے ارے دوش ٹاتی تیری اتنی ہمت تم اسے زبان لڑاتا ہے روپ میں ابھی تجھے بتاتا ہوں تب وہ باغ باغ ماناو کا روپ لے لیتا ہے اور اسی سمیں سفید ہاتھی کے بچے پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے وہیں جان سے مار دیتا ہے ہاں 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 جو بھی میری بات نہیں مانے گا وہ اسی طرح میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا وہیں اس بچے کے ماتا پتا ہاتھی اور اتنی اپنے بچے کے ناڑ لوٹنے پر پریشان ہو جاتے ہیں ارے بھولو کے پتا جی سنتے ہو شام ہو گئی ہے پرنتو بھولو ابھی تک واپس نہیں لوٹا مجھے اس کی بہت سنتہ ہو رہی ہے تب ہی ایک بھالو وہاں تیجی سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور بولتا ہے ہاتھی مہاراج ہاتھی مہاراج کجب ہو گیا ایک دشت پاک نے آپ کے بیٹے بھولو کو بڑی بہرہمی سے مار ڈالا میں ابھی ابھی یہ سب دیکھ کر آ رہا ہوں بھالو کی یہ بات سن کر ہتنی جور جور سے رونے لگ جاتی ہے تب ہاتھی اور اتنی دونوں اپنے بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں وہے دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھولو وہاں مرا پڑا ہے یہ دیکھ کر وہے دونوں بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں تب ہاتھی بولتا ہے ہاتھی کے اتنا کہتے ہی وہاں ایک جادوی سفید شیر پرکٹ ہوتا ہے وہے جادوی سفید شیر اپنی سکٹی سے ہاتھی کے بچے کو پنے جیویت کر دیتا ہے یہ دیکھ کر ہاتھی اور اتنی دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے بیٹے کو واپس جیوندان دیکھ کر ہم دونوں پر بہت بڑا ایسان کیا ہے ہم آپ کا یہ ایسان کبھی نہیں بھولیں گے تب وہے سفید شیر ہاتھی سے کہتا ہے ہاتھی تم مجھے بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے تب ہاتھی سفید شیر کو ساری بات بتاتا ہے کہ یہ سب ایک دشت باغ نے کیا ہے وہے باغ باغ مانو کا روپ لے کر جنگل کے جانوروں کا پریشان کرتا ہے اور جو بھی اس کی بات نہیں مانتا تو وہے اسے جان سے مار دیتا ہے تب ہاتھی کی بات سن کر وہے شیر اسی سمیں اس باغ مانو کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں جا کر اس باغ مانو پر لکھت کے اسے وہیں جان سے مار دیتا ہے اس باغ مانو کے مرنے کے بعد جنگل کے جانوروں سے اس کا خوف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور پھر سبھی جانور ہسی خوشی واپس جنگل میں رہنے لگتے ہیں دور پہاڑوں کے بیچ ایک گھنا جنگل تھا اس جنگل کا راجہ گبر شیر تھا گبر شیر بہت بلوان، نیڈر اور دیالو سبھاو کا تھا حال ہی میں گبر شیر کے گھر اس کی پتنی شیرنی نے ایک بچے کو جنم دیا تھا گبر کا بیٹا ایک دودھ جیسا سفید رنگ کا شیر تھا گبر شیر نے اس کا نام سیمبا رکھا تھا سیمبا دکھنے میں بہت ہی سندر تھا اس کے پاس بچپن سے ہی کچھ عدبت چمتکاری شکتیاں تھیں سیمبا کے آجانے سے سارے جنگل میں خوشی کا محول تھا جنگل کے سبھی جانور سیمبا کو دیکھنے کے لیے آئے تھے بادائی ہو ماراج بادائی ہو آپ کا بیٹا سیمبا تو بہت ہی سندر عدبت شکتیاں والا ہے ماراج ایک دن سنبا اس جنگل کا سب سے بڑا راجہ ہو بنے گا وہیں ایک لالچی باگ چھپ کر وہاں ہو رہی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے وہت تورن باغا باغا اپنے جنگل میں کالیا شیر کے پاس آتا ہے اور کالیا شیر سے کہتا ہے ارے کالیا شیر کیا تمہیں پتا ہے گبر کی پتنی نے ایک ادھود بچے کو جنم دیا ہے اس کے بچے کے پاس بہت ادھود چمتکاری شکتی ہیں ارے باگ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھلا ایک شیر کے بچے کے پاس اتنی سکتیاں کہاں سے آئیں ہاں کالیا شیر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی ادھود سکتیاں دیکھنے کے لیے جنگل کے سبھی چنور بھی وہاں آئے تھے کالیا شیر کبر شیر تو ہمارا سب سے بڑا دسمن ہے سوچو اگر اس کا یہ بیٹا بڑا ہو گیا تو کبر شیر پہلے سے تس کنس کسالی ہو جائے گا پھر ہم دونوں کا اس کے جنگل پر راج کرنے کا سفنہ کبھی بورا نہیں ہوگا ہاں باگ تم صحیح کہہ رہے ہو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے چلو ہم آج رات اس کے بچے کو اٹھا لیتے ہیں رات ہوتے ہی کالیا شیر اور باگ گبر شیر کے جنگل میں آ جاتے ہیں وہاں آ کر وہے دونوں گبر کی بیٹے سمبا کو کڑنیپ کرنے کی خوشش کرتے ہیں پرنٹو تب ہی گبر شیر کی آنکھ کھل جاتی ہے وہے انہیں سمبا کو لے جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے ارے مرک کالیا شیر اور باگ تمہاری حمد کیسے ہوئی رات یہ اندیرے میں میرے جنگل میں گز کر میرے بیٹے کو چورانے کی رکو میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں گبر شیر کالیا شیر اور باگ کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاتا ہے گبر شیر کو آتا دیکھ وہے دونوں وہاں کبرا جاتے ہیں اور گبر کے بیٹے سمبا کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اگلی صبح گبر شیر اپنی پتنی شیرنی کو یہ بات بتاتا ہے گبر کی بات سن کر اس کی پتنی کہتی ہے گبر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ دونوں دوش ہماری بچے کو پھر سے چورانے کی کوشش نہ کریں نہیں شیرنی تم بلکل بھی پرشان مت ہو وہے دونوں اب ایسا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اگر انہوں نے پھر سے ایسا کیا تو میں ان دونوں کو جان سے مار دوں گا ایسے ہی ایک دن گبر اپنے جنگل میں گھوم رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک کالیا شیر اور باگ گھات لگا کر گبر پر حملہ کر دیتے ہیں اور اکیلا پاکر گبر کو بری طرح کھائل کر دیتے ہیں بہت دونوں گبر کو اپنے جنگل میں لاکر ایک پینجرے میں قید کر دیتے ہیں ہاں 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 گبر شیر تمہیں کیا لگا ہم دونوں شانت بیٹھ جائیں گے تیرے بیٹے سمبا کو ہم دونوں سے کوئی نہیں بچا سکتا باگ تم اسی سمیں گبر کے جنگل جاؤ اور تمہیں پتا ہے میں وہاں جا کر کیا کرنا ہے باگ گبر شیر کے جنگل میں آ جاتا ہے اور وہاں آ کر وہے شیرنی اور جنگل کے سبھی جانوروں کو گبر شیر کے مرنے کی جھوٹی خبر بتاتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ گبر شیر کی ایک پہاڑی سے گر کر موت ہو گئی ہے یا سنگر گبر کی بطنی شیرنی بہت دکھی ہو جاتی ہے ایسے ہی کئی سال بیٹھ جاتے ہیں شیرنی اپنے بیٹے سمبا کا اکیلے ہی پالن پوشن کرتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے سمبا بڑا ہو جاتا ہے ایک دن سمبا اپنی ماں سے کہتا ہے ماں پتا جی آکر کب آئیں گے اتنا سمیہ بیٹھ گیا ہے آپ مجھے بچپن سے صرف یہی کہہ رہی ہو کہ تمہارے پتا ایک دن ضرور آئیں گے پرانتو کتنے سال بیٹھ گئے ہیں وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تب شیرنی سمبا کو ساری بات بتاتی ہے کہ اس کے پتا گبر کی پہاڑی سے گر کر مرتی ہو گئی تھی یا سنگر سمبا کو بہت دکھ ہوتا ہے ماں آکر کار آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چپائی یہ کہہ کر سمبا شیر غصے سے پریشان ہو کر وہاں سے نکلتا ہے اور چلتا چلتا ایک پہاڑی کے پاس آ جاتا ہے جہاں اسے ایک جادوی لمبے پیر والا شیر دروازہ دکھتا ہے اس دروازے کے پاس ایک گولڈن شیر کھڑا ہوتا ہے گولڈن شیر کہتا ہے سنو سمبا مجھے پتا ہے تم بہت پریشان ہو تم اس دروازے کے اندر آ جاؤ مجھے تمہیں کچھ راج کی بات بتانی ہے تب سمبا اس جادوی لمبے پیر والے شیر دروازے کے اندر چلا چاہتا ہے وہاں آ کر گولڈن شیر سمبا سے کہتا ہے سمبا بیٹا تمہارے پتا گبر شیر ابھی زندہ ہے انہیں کالیا شیر اور باغ کی قید میں ہیں کالیا شیر اور باغ نے تمہارے پتا پر حملہ کر کے انہیں اپنا گولام بنا لیا ہے انہوں نے جنگل میں تمہارے پتا کی مرتیوں کی جھوٹی خبر فیلا دی تھی سمبا تمہارے پاس عدبور شکتیاں ہیں سمبا اپنی شکتیاں کو یاد کرو تمہیں اس کالیا شیر اور باغ سے بدہ لینا ہے اور اپنی پٹا کو ان کے چنگل سے آزاد کرانا ہے گولڈن شیر کے اتنا کہتے ہی سمبا اپنی شکتیوں کو یاد کرتا ہے اور اس کی شکتیاں اسی سمیں جاگرت ہو جاتی ہیں سمبا اسی سمیں کالیا شیر اور باغ کے جنگل میں آ جاتا ہے جہاں ان دونوں نے سمبا کے پتا گبر کو قید کر رکھا تھا یہاں دیکھ کر سمبا کو بہت بسہ آتا ہے اور بے ان دونوں کو اپنی شرمیوں سے مار ڈالتا ہے اور اپنے پتہ کو ان دونوں کے چنگل سے آزاد کرا لیتا ہے اور گببر کو لے کر واپس اپنے جنگل میں آ جاتا ہے گببر کو واپس زندہ دیکھ کر اس کی پتنی شیرمی اور جنگل کے سبھی جانور بہت خوش ہوتے ہیں پھر گببر اپنے بیٹے سنبا کو جنگل کا راجہ بنا دیتا ہے اور سبھی خوشی خوشی جنگل میں رہنے لگتے ہیں